ہیلن کیلر کی کہان کیسٹ نمبر تین ہیلن کی ایک مشکل یہ بھی تھی کہ وہ کسی چیز کو اس کی اصل سے بہت بڑھا چڑھا کر اس کا بہت اونچا تصور قائم کر لیتی اسی طرح کالج کو بھی وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں ایک ایسی جگہ سمجھتی تھی جہاں علم کا ایک اتھا سمندر موجے مارتا ہو اور جہاں بہت بڑے بڑے عالم موجود رہتے ہیں اور پھر اسے اپنی جسمانی کمی کا بہت زیادہ احساس ہوتا تو وہ اپنی محرومی کے باعث ان نعمتوں سے پورا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتی جتنا کہ دیکھنے اور سننے والے لوگ اٹھا سکتے ہیں کبھی کبھی اس پر ناومیدی کا دورہ سا پڑ جاتا اور وہ چپ ہو کر رہ جاتی اس موقع پر بھی مس سلوان ہی آڑے آتی اور اسے سمجھا بھجھا کر ناومیدی کے اندھیرے سے واپس نکال لاتی اور پھر وہ دوبارہ اپنے ارادوں کو پکا کر کے کسی بہادر سپاہی کی طرح مشکلات کے مقابلے پر ڈٹ جاتی یہ درست ہے کہ مس سلوان کے بغیر شاید وہ اتنی اچھی تعلیم حاصل نہ کر سکتی مگر یہ بھی غلط نہیں کہ اگر خود ہیلن اتنی ذہین اور علم کی اس قدر پیاسی نہ ہوتی تو مس سلوان اسے کس طرح اس مقام پر لا سکتی جہاں تک وہ اپنی زندگی میں پہنچ گئی مس سلوان تو اسے بس اسی قدر سکھانا چاہتی تھی کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دوسروں پر اپنا مطلب ظاہر کر سکے ان کی بات سمجھ سکے کالج تک کی تعلیم کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ تو ہیلن کی اپنی امنگ اور شوق کا نتیجہ تھا انیس سو چار تک اس نے کالج کی تعلیم مکمل کر لی اس وقت تک وہ اپنی زندگی کے مطالق کتاب لکھ چکی تھی جو میری آب بیٹی کے نام سے چھپی ہیلن نے صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں پڑھا اس کے دل میں اپنے جیسے معذوروں اور دکھی انسانیت کے لیے بڑی ہمدردی تھی وہ ان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی نابینا سماعت و گویائی سے محروم لوگوں کو اس اندھیرے اور سناٹے کی دنیا سے نکال کر روشنی ملانا چاہتی تھی اس نے اسی مضمون پر کتابیں لکھی اخباروں اور رسالوں میں بے شمار مضمون لکھے دور دور کے ملکوں کے سفر کر کے دوسرے ملکوں کے معذوروں کے سکولوں میں جا کر لیکچر دئیے اور اپنی زندہ میں سال پیش کر کے ان کی حمد پڑھائی اس نے امریکہ کی تمام ریاستوں کے علاوہ جنوبی امریکہ یورپ کے ملکوں کے علاوہ ہندو پاک کے ممالک کا بھی دورہ کیا اور معذوروں کو تعلیم اور فنی تربیت دینے پر پرزور لیکچر دئیے وہ غریب اور نشتے طبقے کے لوگوں کے لیے بہت دکھی رہتی تھی ایک دفعہ وہ شہر کے ایک ایسے حصے میں گئی جہاں بہت زیادہ غریب لوگوں کی آبادی تھی وہ ان کی حالت کو محسوس کر کے بہت رنچیتا ہوئی اس کے مطالق اپنی کتاب میں اس نے لکھا قدرت کا حسن صرف دیہاتوں ہی میں نظر آیا بڑے شہروں میں تو لوگ زندہ رہنے کے لیے ہر وقت بھاگ دوڑ میں جوتے رہتے ہیں جیسے انہیں کسی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی فرزق نہیں نہ ہی ایک دوسرے کی کچھ خبر ہو میں نے بڑے بڑے شہروں میں ایسی تنگ گندی اور اندھیری گلیاں دیکھی ہیں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں اور اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان پر آدمی کو رونا آتا ہے اس غیال سے میرا سر مارے شرم کے جھک جاتا ہے کہ یہ بھی انسان ہے مگر حیوانوں سے بتر زندگی بسر کر رہے ہیں اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے مالدار لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے خود خوب کھاتے ہیں اور موٹے ہوتے جاتے ہیں اور دوسری طرف غریب مرد عورتیں اور بچے بھوکے پیاسے سوک رہے ہیں ان غریبوں کی صورتیں تک بگڑ گئی ہیں ان کی عادتیں بھی حیوانوں سے ملنے لگی ہیں کہ ہم دردی اور پیار سے ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو ڈر کر اس طرح پیچھے ہٹتے ہیں جیسے ان پر کسی نے مکہ تان رکھا ہو میں نے ان کے ہاتھوں کو ٹٹولا تو ان میں زندگی کی رمک تک محسوس نہ ہوئی لکڑی کی طرح کھردرے اور بے جان ہاتھ کہتے ہیں کہ دھوپ اور ہوا خدا کی انمول نیمتیں ہیں جو ہر امیر غریب کو حاصل ہیں مگر ان بدنصیبوں کو وہ بھی حاصل نہیں ان کے گھروں میں پہنچنے والی ہوا بدبودار اور گندی ہے خبر نہیں یہ امیر انسان اپنے خدا سے رزق مانگنے کی جرت کیسے کرتے ہیں جو خود اپنے غریب بھائیوں سے اس قدر قافل ہیں وہ آنکھیں نہ رکھتے ہوئے بھی قدرت کے حسن کی پجارن تھی پھولوں اور دختوں سے اسے بڑی دلچسپی تھی اسے پوچھا جاتا تو وہ جواب دیتی کہ وہ باطن کی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور دل کے کانوں سے سنتی ہے اس نے سچ مچ باطن کی آنکھوں اور کانوں سے کام لے کر وہ مقام حاصل کیا جو کئی لوگ دیکھنے سننے کی قوت رکھتے ہوئے بھی حاصل نہیں کر سکتے کسی نے خوب کہا ہے کہ انیسنی صدی میں دو عجیب اور دلچسپ حسنیاں پیدا ہوئیں نیپولین اور ہیلن کیلر ہیلن کا قد لمبا اور جسم تندرست اور صحت مند تھا اس کی صحت ہمیشہ اچھی رہی اور اس بیماری کے بعد جو اسے معذور کر گئی وہ کبھی بیمار نہ ہوئی چہرہ سرخ و سفید اور پرسکون تھا باتیں کرتے ہوئے اس کے چہرے کی چمک بڑھ جاتی گفتگو کا بہت سا مطلب چہرے کے اتار چڑھاؤ اور ہاتھوں کے اشاروں سے ظاہر ہوتا بولنا سیکھ لینے کے بعد بھی وہ بات کرتے ہوئے ہاتھوں کے اشاروں سے بہت زیادہ کام لیتی تھی شاید اس لیے کہ بچپن سے ہی عادت پڑی ہوئی تھی اس کی آنکھیں گہری بادامی رنگ کی تھی دائیں آنکھ بائیں سے ذرا بڑی تھی دہانہ بڑا تھا جس پر ہر وقت مسکراہت رہتی تھی قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں سے باتیں کرتے کرتے اس کا ہاتھ بار بار ان کے چہرے کی ترخ جاتا اور ٹٹول کر وہ ان کی بات کو اندازے سے معلوم کرنے کی کوشش کر دی جیسے ہم ادھوری یا انکہی بات کو آنکھ کے یا ابرو کے اشارے سے سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھ ملانے سے وہ آدمی کو پہچان جاتی شاید اس نے ہاتھ پکڑنے کے انداز یا دباؤ میں فرق یا انگلیوں کی گرست کو ذہن میں یاد رکھا تھا بہرحال جو بھی تھا وہ پہچان ضرور لیتی جس پر سب حیران ہوتے تھے اس کے علم کا بہت سا حصہ اس کی چھونے کی قوت پر ہی منحصر تھا اس میں شک نہیں کہ شروع میں جو کچھ اس نے خود بخود سیکھا وہ سونگنے پر بھی منحصر تھا راستہ چلتے چلتے اسے کسی چیز کی بو یا خوشبو آتی تو وہ ایک دم ٹھہر کر خوشبو کی طرف بڑھتی اور ٹٹول کر اس کی اصلیت اور شکل صورت معلوم کرتی پھر کسی سے یا اپنی استانی سے اس کا نام پوچھتی یا گھر میں کچھ پکنے کی خوشبو آتی تو پہچان لیتی کیا پک رہا ہے چنانچہ بہت چھوٹی سی عمر سے ہی اس نے ان باقی بچی ہوئی دو قوتوں کو کام میں لا کر اپنے ماحول اور اردگرد کو جانچنے کی کوشش شروع کر دی تھی ہیلن کو اپنے آپ پر اعتماد اور محنت کی عادت تھی وہ ارادے کی پکی تھی جو کچھ دل میں ٹھان لیتی اسے پورا کر کے رہتی سکول کی پڑھائی ختم کی تو اس نے کالج میں داخلہ حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا مگر اس کے اس ارادے کی نہ صرف گھر کے لوگوں نے بلکہ انسٹیٹوٹ کے ماہرین تعلیم نے بھی اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کی اسی لیے داخلے کے امتحان میں پاس ہو جانے کے بعد لگاتار ایک سال اسی بحث میں گزر گیا مگر سال کے بعد وہ کالج میں داخل ہوئی اور دن رات محنت کر کے سب مشکلوں کا مقابلہ کیا اور آخر کالج کی تعلیم مکمل کی اس نے نہ صرف اپنے آپ کو معاشرے میں ایک کامیاب فرد بنایا بلکہ سماجی خدمات میں بھی حصہ لیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنی زندگی کو معذوروں کی بہتری کے لیے وقف کر دیا ہیلن نے سلسلے میں بہت سی کتابیں اور بے شمار مضامین لکھے اور لیکچر دیئے ہیلن سات برس کی عمر سے وقت دیکھنا جانتی تھی اس کے باپ نے اسے ساتویں سالگرہ پر ایک خاص قسم کی جی بی گھڑی توفے میں دی تھی جس کا ڈائل عام گھڑیوں جیسا تھا مگر ایک خاص بٹن دبانے سے ہن سے اُبھراتے جنہیں ٹٹول کر وہ وقت معلوم کر لیتی یہ گھڑی شاید اس کے لیے خاص طور پر بنوائی گئی تھی اور امریکہ بھر میں اپنی قسم کی ایک ہی گھڑی تھی وہ رسوم کی پابن نہ تھی نہ ہی ظاہرداری کو پسند کر دی اپنے خیالات کا اظہار بغیر کسی جھجک کے کر دیا کرتی مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ بدلہ حاسیہ مو پھٹ تھی اور کسی کا دل دکھانے سے بھی گریز نہ کرتی حقیقت یہ ہے کہ ہیلم دوسرے کے جذبات کا بہت پاس کرتی اور کبھی کوئی ایسی بات نہ کہتی جس سے کسی کی دل شکنی ہو ہمدردی اس کی فطرت میں تھی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر فوراں پکھل جاتی ایک دن اس کی امی نے کہا کہ اس کی عمر کی ایک غریب لڑکی ہے اگر وہ کہے تو اس کا پرانا کوٹ اس لڑکی کو دے دیں اس پر ہیلم جلدی سے اپنی پہنی ہوئی نئی جیکٹ اتارنے لگی اور کہا کہ پرانے کوٹ کو بیچاری لڑکی کیا کرے گی اسے میری یہ جیکٹ دے دیں حالانکہ ہیلم کو اپنی یہ جیکٹ بہت پسند تھی اور اسے پہن کر وہ بہت خوش ہوتی تھی مگر اس طرح کسی غمناک واقعے یہ کہانی کو سن کر وہ بہت رنجیدہ ہو جاتی اس کی استانی میں سلوان نے اپنے ایک خد میں ذکر کیا کہ انہوں نے ہیلم کو شیکسپیر کی ایک کہانی میک پیت پڑھ کر سنائی اسے سن کر وہ بہت ڈری اور رنجیدہ ہوئی اور بولی کس قدر ڈراؤنی کہانی ہے میں تو سن کر کام گئی پھر کچھ دیر سوچ میں ڈوبی رہی اور کہنے لگی میرا خیال ہے شیکسپیر نے یہ کہانی اس لیے لکھی ہے کہ لوگ ڈریں اور برائی سے باس رہیں اس کی استانی کا کہنا تھا وہ ہر بات کا روشن پہلو دیکھتی ہے وہ دنیا میں نیکی کا حصہ زیادہ اور برائی کا جزف کم ہونے کی قائل ہے وہ اپنی غلطی کو جلد ہی مان کر معافی مانگ لیتی ہیلن دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینے کی عادی تھی وہ بے حد ملنسا رحم دل اور محبت شار تھی جانوروں سے بہت پیار کرتی تھی ایک دفعہ اسے میں سلوان نے ایک مینہ توفے میں دی جو بڑے خوبصورت پنجرے میں بند تھی وہ مینہ جلد ہی ہیلن سے اتنی معنوس ہو گئی کہ اس کے ہاتھ پر دانا چکتی اور پنجرہ کھلا رہ جاتا تو بھی اڑ کر نہ جاتی ایک دن ایسا ہوا کہ ہیلن پنجرہ کھلا چھوڑ کر مینہ کے لیے پانی لینے گئی واپس آئی تو مینہ غائب اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر بہت تلاش کیا مگر مینہ کو نہ ملنا تھا نہ ملی اسے اچانک یاد آیا کہ جب وہ پانی لے کر واپس آئی تو دروازے میں کوئی چیز اس کی ٹانگوں سے ٹکرا کر باہر نکلی تھی اب ہیلن کو سمجھ میں آیا کہ بلی تھی جو اس کی مینہ کو لکمہ بنا گئی اس کا ہیلن کو کئی دن تک افسوس رہا کہ وہ کیوں مینہ کا پنجرہ کھلا چھوڑ کر گئی تھی اسی طرح وہ اپنے پالتو کتوں اور گھوڑوں سے بھی بہت پیار کرتی تھی اس میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کا بہت خیال رکھتی اور اگر مر جاتا تو اسے بڑا دکھ ہوتا اس میں شک نہیں کہ اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر کے محنت اور شوق کی بدالت علم جیسی روشنی سے اپنی اندھیری دنیا میں اجالہ کر لیا تھا اور اسے اپنی دنیا اب خوبصورت اور بڑی پیاری لگنے لگی تھی مگر پھر بھی کسی وقت اپنے آپ کو اکیلی محسوس کر کے اداس ہو جاتی اپنی کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتی ہے یہ سچ ہے کہ کسی وقت میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہوں اور اکیلے پن کا یہ احساس مجھے اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جیسے کوہر اور دھند کی برفیلی چادر میرے گرد سے مٹائی ہو اور میں زندگی کے بند دروازوں کے سامنے بیٹھی انتظار کی گھڑیاں کن رہی ہوں میں بکھر رہے ہیں گہما گہمی ہے رونک ہے مگر اس میں داخل ہونا میرے نصیب میں نہیں بے رحم قسمت نے ایک ہی چپ ساتھ رکھی ہے اور میرا رستہ رو کے کھڑی ہے کاش میں اس کے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھا سکتی کیونکہ میرا جذباتی دل اب بھی باغی ہے مگر میری زبان خاموش ہے شکایت کے کڑوے لفظ میرے ہونٹوں تک آ کر واپس میرے دل میں اتر جاتے ہیں اور میں انہیں آنسوں کی طرح پی جاتی ہوں میری روح کو خاموشی کسی بھاری پتھر کی طرح دبا لیتی ہے مگر پھر امید کی ایک گرن کہیں سے پھوٹتی ہے اور جیسے میرے کان میں سرگوشی کرتی ہے اپنے آپ کو بھول جانے میں ہی مسررت ہے اور میں پھر دوسروں کی آنکھوں میں اپنا سورج دیکھتی ہوں دوسروں کے کانوں سے زندگی کے گیت سنتی ہوں اور دوسروں کے ہونٹوں پر اپنی خوشیاں سجا کر مسکراتی ہوں اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر کے قسمت کی دین پر شاکر ہو گئی ہیلن اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بہت پیار کرتی تھی جس نے بھی کبھی اسے ہمدردی اور مہربانی کے لفظ کہے یا اس کی کچھ مدد کی اسے وہ کبھی نہ بھلا سکی ہمیشہ اس کا احسان مانا اس کے مہربان دوستوں میں سے ایک مسٹر انگوینس تھے انہوں نے ہی اس کے لیے ہستانی کا انتظام کیا تھا یہ پرکنس انسٹیٹوٹ کے ڈاریکٹر تھے ان کے ہی کہنے پر ہیلن کو بوسٹن میں باقاعدہ پڑھنے کے لیے بھیجا گیا اور اس کی تعلیم شروع ہوئی ہیلن ان صاحب کا بڑا احسان مانتی اور انہیں اپنے بہت قریبی دوستوں میں شمار کرتی تھی مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مسٹر انگوینس ہیلن سے ناراض ہو گئے اور پھر اس سے کبھی نہ ملے ناخت لکھا حالانکہ وہی ہیلن کی ترقی میں سب سے بڑھ کر دلچسپی لیتے تھے مسٹر انگوینس اس کی دن بدن ترقی کی رپورٹ منگواتے اسے سب کو بتانے کے لیے اخباروں میں چھپواتے انہی کی بدالت ہیلن لوگوں میں مشہور ہوئی اور لوگ بھی اس کی ترقی میں دلچسپی لین لگے اگر مسٹر انگوینس اس کی طرف اتنی توجہ نہ دیتے تو شاید بیچاری ہیلن اپنے اس چھوٹے سے قصبے ٹیکسنبیا سے نکل کر باہر نہ آتی وہ منحوس واقعہ جس نے ہیلن کو اتنے اچھے دوست سے الگ کر دیا خاصا دلچسپ ہے چھٹیوں میں ہیلن گھر آئی ہوئی تھی ایک دن وہ مسلوان کے ساتھ باہر باغیچے میں بیٹھی تھی پت جھڑ کا موسم تھا درختوں اور پودوں کے پتے جھڑ جھڑ کر نیچے کے رہے تھے شاخیں ننگی ہو گئی تھی درخت ٹن منٹ کھڑے تھے مسلوان نے جو اس منظر کا نقشہ اسے بتایا تو ہیلن کے ذہن میں خیزان کے موسم کا ایک عجیب و غریب نظارہ اُبھرا وہ سوچتی رہی نئے نئے خیالات آتے رہے اور اس کے دماغ میں ایک کہانی کی صورت بن گئی اس نے اپنی بریل سلیٹ اٹھائی اور بیٹھ کر اس کہانی کو لکھنے لگی وہ اس بات پر خود بھی ایران تھی کہ خیالات آپ ہی آپ ایک کے بعد اس کے ذہن میں چلے آ رہے تھے اور وہ لکھتی جا رہی تھی شام تک اس نے کہانی لکھ لی اور کھانے کی میز پر سب کو پڑھ کر سنائی جیسے سن کر سب بہت خوش ہوئے اور حیران بھی بھلا یہ کون سوچ سکتا تھا کہ ہیلن کبھی کہانیاں بھی لکھنے لگے گی ایک دن اسے خیال آیا اس نے یہ کہانی مسٹر اینگونز کو ان کی سالگیرہ کے توفے پر بھیج دی مسٹر اینگونز کے لیے یہ توفہ انمول تھا انہوں نے اسے انسٹیٹوٹ کے میکزین میں چھپا دیا کہانی کچھ یوں تھی کوہر اور برفوں کے ملک کا ایک بادشاہ تھا وہ برف کے محل میں رہتا تھا اور بادشاہوں کی طرح اس کے پاس بھی بے شمار دولت تھی اس نے سوچا کہ اس دولت کو خزانے میں بند رکھ چھوڑنے سے تو یہ بہتر ہے کہ کسی اچھے کام میں خرج کر دی جائے اس نے اپنی خادمہ پریوں کو بلایا اور خزانوں کا سارا سونا اور ہیرے جواہرات صندوق میں بھر کر انہیں حکم دیا کہ یہ ساری دولت جا کر مقدس بزرگ کو دے آئے جو کریسمس کی رات کو ننے بچوں میں توفے بانٹا ہے تاکہ وہ اس سے اچھی اچھی چیزیں خرید کر بچوں کو دے دیں اور بچے خوش ہو جائیں پریان جواہرات سے بھرے وہ صندوق اٹھا لے گئیں مگر صندوق تھے بڑے بوچل بیچاری پریان تھک گئیں اور راستے میں سستانے کو ٹھہر گئیں ہرا بھرا جنگل جو دیکھا تو صندوق کو جھاڑیوں میں چھپا خود آنکھ مچولی کھیلنے لگیں اتفاق سے سورج کا بادشاہ بھی پھرتا پھراتا اسی جنگل میں آ نکلا یہ برف کے بادشاہ کا دشمن تھا اس نے جو یہ صندوق دیکھے تو اس کے نظر پڑھتے ہی تمام صندوق مارے گرمی کے پکل گئے اور ان میں بھرے ہوئے ہیرے جواہرات اور سونا بھی پگل کر باہر پہنے لگا جنگل میں جیسے رنگوں کی بارش ہونے لگی درختوں کے پتے سنہری اور رنگ برنگ کے پانی سے جھک مک جھک مک کرنے لگے پریان یہ دیکھ کر ڈریں کہ اب بادشاہ کو کیا جواب دیں گے سورج کا بادشاہ یہ سمجھ کر کہ اس کے دشمن کی دولت زائع ہو گئی بہت خوش ہوا اور چلا گیا جب پریوں نے بہت دیر کر دی خود انہیں ڈھوننے نکلا وہ بادشاہ کو دیکھ کر جھاڑیوں میں چھپ گئیں بادشاہ نے اپنے جواہرات کا یہ حشر دیکھا تو بہت خفاف ہوا لیکن ابھی وہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ کچھ بچے کھیلتے کودتے وہاں چلے آئے ترختوں کے پتوں کو رنگ برنگے پھولوں کی طرح جگمگاتے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور چھوٹی چھوٹی شاخیں توڑ کر گھر لے گئے بچوں کو خوش دیکھ کر بادشاہ بھی خوش ہو گیا اسے خوش دیکھ کر پریاں سامنے آ گئیں اور ہاتھ چوڑ کر معافی مانگی بادشاہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ وہ تو بچوں کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور بچے خوش ہو گئے یہ تھی کہانی جس کا نام ہیلن نے گوھر کا بادشاہ رکھا تھا میسٹر رنگونس نے اسے پڑھا اور بہت خوش ہوئے ہیلن بھی بہت خوش تھی مگر اس کی یہ خوشی رنج میں بدل گئی کہ جب وہ بوسٹن واپس آئی تو اسے معلوم ہوا جو کہانی اس نے لکھی ہے وہ تو اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کسی خاتون نے لکھی تھی اور وہ ان کی کہانیوں کے مجموعے میں موجود تھے فرق صرف نام کا ہے ان کی کہانی کا نام کوہر کی پریاں تھی باقی ساری کہانی لفظ بلفظ وہی ہے جو ہیلن نے لکھی تھی ہیلن سے لاکھ پوچھا گیا مگر اس نے یہی جواب دیا کہ یہ اس کی اپنی سوچی ہوئی کہانی ہے اس نے کہیں سے نکل نہیں کی مس سیلوان نے سب ملنے جلے والوں سے پوچھ کچھ کی تو معلوم ہوا کہ ڈیڑھ دو سال پہلے مس سیلوان چند روز کی چھٹی پر گئی ہوئی تھی تو ایک ملنے والی خاتون میسیس ہوپ نے وہ کہانی ہیلن کو انگلیوں سے ہجوں کے ذریعے سنائی تھی وہ اس کے ذہن پر نقش ہو گئی اور پھر وہ اس کہانی کو بھول گئی لیکن کچھ مدت بعد ماحول کے سر سے وہ خیالات اس کے ذہن میں اُبھر آئے مگر یہ یاد نہ آیا کہ اس نے یہ کہانی کبھی سنی تھی وہ ان خیالات کو اپنے دماغ کی پیداوار سمجھتی تھی اور لکھتی رہی اس وقت اس کی عمر صرف بارہ سال تھی ہیلن کے عزیزوں کے علاوہ میں سلوان کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ اس نے جان پوچھ کر دوسرے کی کہانی کو نقل نہیں کیا اور وہ اپنے بیان میں سچی ہے مگر انسٹیٹیوٹ کے عملے اور دوسرے لوگوں کو اس بات کا یقین نہ آیا اور آخر کار اس کا فیصلہ عدالت پر چھوڑا گیا آٹھ رکنوں کا ایک بورڈ قائم ہوا جس میں چار آدمی انسٹیٹیوٹ کے تھے اور باقی دوسرے حلقوں سے تعلق رکھتے تھے مسلوان کو ہیلن کے ساتھ عدالت میں جانے کی اجازت نہ ملی وہ ہیلن کے لیے بہت رنجیدہ ہوئی مگر اسے بڑی تسلی دی اور حوصلہ بندھا کر بھیجا آٹھ ججوں کے سامنے ایک نابینہ اور سمات و گویائی سے محروم بچی پیش ہوئی مگر وہ گھبرائی نہیں اس سے سوال کیے گئے اس نے مناسب جواب دیئے اور اپنی بات پر قائم رہی وہ لگاتار یہی کہتی رہی کہ اس نے یہ کہانی خود بنائی ہے یہ اس کی کہانی ہے اس نے کہیں سے نقل نہیں کی اس کا بیان سن کر چار ججوں نے اس کے حق میں اور چار نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اس طرح عدالت کسی خاص فیصلے پر نہ پہنچ سکی مسٹر انگونز ان ججوں میں سے تھے جنہوں نے ہیلن کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور وہ اسے بے قصور بھی سمجھتے تھے مگر اس واقعے سے خود انہیں بھی لوگوں میں ہیلن سے کچھ کم شرمندگی نہ اٹھانی پڑی تھی اس لیے اس کے بعد وہ کبھی ہیلن سے نہ ملے نہ کبھی خط لکھا ایسے اچھے دوست کو کھو دینے کا ہیلن کو بہت دکھ ہوا وہ انہیں کبھی نہ پھول سکی اور زندگی بھر ان کے احسان اور مہربانی کو یاد کیا کرتی ان کی ناراضگی کا اسے ہمیشہ افسوس رہا ہیلن مزاج کی بہت اچھی تھی ہر وقت مسکراہت اس کے ہونٹوں پر رہتی تھی جب سے اس نے ہوش سنبھالا کسی سے بدسلوکی یا گستاخی سے پیش نہیں آئی تھی ہر ایک سے خوشخلقی سے پیش آتی خوش ہو کر ملتی لوگ الٹے سیدھے سوال کرتے مگر وہ کبھی برا نہ مانتی بلکہ ان کی تسلی کے مطابق ہر بات کا جواب دیتی اگر کوئی امتحان کے طور پر کچھ پوچھتا اور اس کا مقصد اسے چکر میں ڈالنا ہوتا تو وہ جھٹ اس کی جالاکی کو تار جاتی اور خود بھی اسے ویسے ہی چکر میں ڈال دیتی ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا بھلا بتاؤ میرے کوٹ کا رنگ کیا ہے ہیلن نے فورا جواب دیا نیلا آدمی کہنے لگا نہیں اس کا رنگ کالا ہے ہیلن بولی اچھا تو آپ جانتے تھے یہ کالا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھا ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ وہ پڑھنے کے علاوہ اور کیا پسند کرتی ہے اس نے جواب دیا پسند کرنے کو تو بہت کچھ پسند کرتی ہوں مثلا کیا گانا پسند ہے تمہیں آدمی نے شرارت سے پوچھا تو ہیلن نے ہس کر کہا بے حد یوں سمجھئے کہ میں تو بس موسیقی کا ایک چلتا پھرتا بکس ہوں جس کے اندر ہر قسم کا گانا بند پڑا ہے کسی نے پوچھا محبت کسے کہتے ہیں ہیلن نے جواب دیا ایک ایسا جذبہ جو ہر شخص دوسرے شخص کے لیے محسوس کرتا ہے اس کے خیال میں محبت کے سوا دوسرے کے لیے اور کوئی جذبہ ممکن نہیں ایک دن ہیلن اور میس سلوان اپنی ایک بڑی عزیز دوست میسیس ہوتن کے ہاں گئی ہوئی تھی باتوں باتوں میں میسیس ہوتن نے پوچھا ہیلن برداشت کے بھلا تم کیا مانی جانتی ہو ہیلن نے جواب دیا یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسانی ذہن کو دی گئی ہے اس کے لیے بھی دماغ کا وہی توازندرکار ہوتا ہے جس کی کہ ہمیں بائسیکل چلانے میں ضرورت ہوتی ہے خدا کا تصور اس کے ذہن میں ابھی پختہ نہ ہوا تھا جب ایک دن اس نے میس سلوان سے پوچھا آپ نے تو کہا تھا خدا ہماری ہر وقت حفاظت کرتا ہے میس سلوان نے کہا بے شک خدا ہر وقت ہماری حفاظت کرتا ہے تو پھر اس نے صبح میلڈریٹ کو گرنے کیوں دیا گر کر بیچاری کو چوٹ کیوں لگنے دی اب یہ مسئلہ اسے سمجھانا مشکل تھا کہ اس میں بھی خدا کی کچھ مسئلہ تھی محوروں کا استعمال بھی بعض وقت ہیلن کے لیے بڑا ٹیڑا مسئلہ ہوتا ایک دفعہ ملک ہنگری کے لوگوں کی کچھ بات ہو رہی تھی کسی نے کہا کہ ہنگری کے لوگ پیدائشی گوئیے ہوتے ہیں اس پر ہیلن حیران ہو کر پوچھنے لگی عجیب بات ہے کیا وہ پیدا ہوتے ہی گانا گانے لگتے ہیں ایک عرصے تک ہیلن کو مذہب کے متعلق کچھ نہ بتایا گیا تاکہ اس کا ذہن جو بالکل کو رہا تھا زیادہ الجھنوں میں نہ پڑے لیکن جب اس نے کتابیں پڑھنا شروع کی تو اس نے خدا روح نیکی بدی بہشت دوزخ اور موت وغیرہ کے متعلق خود سوال پوچھنے شروع کیے مسئلوان مناسب طریقے سے اس کی سمجھ کے مطابق سمجھا دیتی جب اس نے پڑھائی میں ترقی کی اور ان سب باتوں کا ذکر بار بار پڑھا تو اس کے ذہن میں ان کو جاننے کے لیے اور زیادہ قرید ہوئی وہ انجیل مقدس میں بھی جو واقعات پڑھتی ان پر بھی قسم قسم کے سوالات پوچھتی مسئلوان نے ایک مذہبی رہنما مسئلوان سے سلسلے میں مشورہ کیا تو وہ ہیلن کو اس کے سوالات کا جواب بڑے اچھے طریقے سے دیتے مسئلوان نے اسے بتایا کہ محبت دنیا کا سب سے اچھا اور بڑا مذہب ہے ہر رہنما نے شروع سے اب تک یہی ہدایت کی کہ ایک دوسرے سے محبت کرو کائنات کی چیز سے محبت کرو اس سے خدا خوش ہوتا ہے اور اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرے اور آئندہ چل کر جب ہیلن نے مذہب کے بارے میں زیادہ پڑھا تو اسے مسٹر بروکس کا بتایا ہوا یہی محبت والا عقیدہ سب سے بہتر معلوم ہوا اگر ہم مخلوق سے محبت کریں گے تو برائی کا عمل مٹ جائے گا سب ایک دوسرے کے لیے اچھی باتیں سوچیں گے اور نقصان سے محفوظ رہیں گے اور اس کے ذہن کو الجھاتے تھے ان میں بدی اور گناہ کا مسئلہ اسے سب سے بڑھ کر تکلیف دیتا برائی اور گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دکھ اور تکلیف اسے بے حد پریشان کرتے اور وہ سوچتی لوگ کیوں نہیں بدی اور گناہ سے دور رہتے جب ان سے ایسے برے نتیجے پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں وہ قسم قسم کی مصیبتوں میں پھستے ہیں شروع میں جب اسے موت کے متعلق علم ہوا تو وہ مرنے سے بہت ڈرتی تھی اکثر کہا کرتی تھی کہ دنیا میں کس قدر اتمنان اور خوشی ہوتی اگر انسانوں کو مرنے کا دھڑکہ لگا نہ رہتا مگر عمر کے ساتھ ساتھ جب بات سمجھ میں آئی اور کئی دوست اور عزیز ہستیاں موت کی وادی میں جا بسیں تو اس کا یہ خوف جاتا رہا زندگی سے اتنا انس نہ رہا بلکہ وہ کئی بار کہتی کہ وہ جگہ اس دنیا سے زیادہ سوہانی ہوگی جہاں میرے پیارے انتظار کر رہے ہوں گے اندھیرے چھٹ جائیں گے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی ہیلن نے اپنے کسی مضمون میں ایک جگہ لکھا اب تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ مجھے رات کو خواب نہ آئے میں سلوان کے آنے سے پہلے تو مجھے مدتوں بعد کہیں کوئی خواب آتا اور وہ بھی پریشان اور ڈراؤنا کبھی کوئی بھاری چیز مجھ پر آن گرتی کبھی میری نرس مجھے اس شرارت اور بدسلوکی پر جو میں دن کے وقت اس کے ساتھ کرتی تھی مجھے سزا دے رہی ہوتی اور مار پیٹ کر رہی ہوتی اور جس طرح میں اسے لاتے مارتی اور چھٹکیاں کارتی تھی خواب میں وہ میرے ساتھ وہی سلوک کرتی میں اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کے لیے چلاتی ہاتھ پیر مارتی اور اٹھ کر دورنا چاہتی ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ کھانے کے کمرے میں کیلوں کا ایک بہت بڑا گچھا پڑا ہے کیلے خوب پکے ہوئے ہیں میں میں اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور خوب پیٹ بھر کر کیلے کھائے ویسے بھی کیلے میں بہت خوش ہو کر کھاتی ہوں مرسلوان کے آنے کے بعد بھی جب تک تعلیم نے میرے خیالات کو بلندی اور روشنی نہیں بخشی مجھے راؤنے خواب آیا کرتے تھے ایک دن مرسلوان کے سلانے کے بعد میں در کر جاگ اٹھی میں نے خواب میں دیکھا خوفناک بھیڑیا مجھے جھنجھوڑ رہا ہے میں مارے ڈرک کے چلا بھی نہ سکی چپکے سے اٹھ کر بستر سے نکلی اور آتشتان کے قریب پڑھ کر سو گئی شاید یہ اسی کہانی کا اثر تھا جو کچھ شرسہ پہلے میں سلوان نے مجھے سنائی تھی چھوٹی ریڈ ہڈ اور بھیڑیا کی کہانی پھر جون جون میرے خیالات بلند ہوتے گئے میں خواب بھی ایسے ہی دیکھنے لگی جو نومل لوگ دیکھتے ہیں ہیلن نے اپنی زندگی کے لیے خود ہی کچھ اصول مقرر کیے جب وہ نیو یارٹ میں اپنے کالج میں داخلے کی تیاری کر رہی تھی تو وہ ڈائری بھی لکھا کرتی تھی اس ڈائری کے ایک صفحے پر اس نے لکھا آج اٹھارہ اکتوبر انیس سو چورانوے میں سوچتی ہوں مجھے اپنی کالج کی زندگی کے لیے یہاں سکول میں چار باتیں سیکھنی ہیں اور انہیں اپنی زندگی کا اصول بنانا ہے نمبر ایک ہر بات کو خوب سوچ سمجھ کر کرنا اور جلد بازی سے پرہیس کرنا نمبر دو ہر شخص سے مخلصانہ محبت کرنا نمبر تین ہر کام میں بلند مقصد کو پیش نظر رکھنا نمبر چار اور خداوند تعالیٰ پر پورا اور پکا ایمان اور یقین رکھنا جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ہیلن نے اپنے جیسے معذوروں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اس نے دور دراز کے ملکوں کے سفر کیے نہ صرف ریاست تھائے متحدہ امریکہ کے سب ملکوں کے دورے کیے بلکہ ایشیا کے ملکوں میں بھی جا کر اس نے لیکچر دیئے اور وہ نابینہ اور سماعت و گوئیائی سے محروم لوگوں کی تعلیم پر زور دیا کرتی تھی انیس سو ستاون میں وہ لاہور بھی آئی اور سماعت و گوئیائی سے محروم بچوں کے سکول میں تقریر کی اور بڑے پرزور طریقے سے حکومت اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ان معذور بچوں کو بحال کرنے اور انہیں معاشرے میں فائدہ مند شہری بنانے کے لیے پوری توجہ دیں اس نے ان معذور بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنی مثال پیش کی اور بتایا کہ اس نے کس کس طرح کوشش کر کے اپنی جسمانی کمی پر فتح پائی اور پی ایش ڈی تک عالی تعلیم حاصل کی ہیلن کیلر نے اٹھاسی برس کی عمر پائی اور چار جون انیس سو اٹھ سٹھ میں مالک کے حقیقی سے جاملی وہ یقیناً نہائیت سرخ روئی کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوگی جس کی دی ہوئی زندگی کو اس نے معذوری کے باوجود بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی اور اسے اس کے بندوں کی بہتری اور خدمت میں گزارا اس پر بھروسہ رکھا کبھی شکایت زبان پر نہ لائی انہی صفتوں کی بدولت اس کا نام آج تک زندہ ہے اور لوگ اسے احترام سے یاد کرتے ہیں